موسیقی ناظرین السلام علیکم میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ آن لائن کا خاص پروگرام مسائل رمضان رمضان میں بہت سے موضوعات ایسے ہیں جس پہ شرعی رہنمائی کی شدید ضرورت ہے ابھی ہم بات کریں گے تراویہ کے بارے عام طور پہ مسلمانوں کا مزاج ہے معمول ہے تراویہ پڑھنے کا تراویہ کے حوالے سے دو تین چیزیں بہت اہم ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ایک بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا تجار کا اور کچھ ایسے ہی لوگ ہیں جو شروع کے تین دنوں میں تراویہ ختم کر لیتے ہیں دس دنوں میں ختم کر لیتے ہیں اور آگے نہیں پڑھتے ہیں سوال یہ ہے کہ شرعن یہ کیسا ہے وہیں پہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ تراویہ میں بہت تیز تیز قرآن پڑھنا ظاہر سی بات ہے جب دس پارے پڑھنے ہوں گے تو امام صاحب بہت تیزی کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی اس طرح کی اور بھی موضوعات ہیں جس پہ بات کریں گے اپنے خاص مہمان مولانا مفتی زفر عالم ندوی صاحب کے ساتھ تو آئیے ملتے ہیں اپنے مہمان سے اور سمجھتے ہیں ان موضوعات کو مولانا خیل مقدم ہے ہمارے پروگرام میں آپ نے وقت نکالا آغاز یہاں سے کریں گے کہ رمضان میں تراویہ ہے بہت سے بات ہے پورے سال تراویہ نہیں ہوتی ہے رمضان میں ہوتی ہے تراویہ کی شریح حیثیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن ودل لی الناس و بینات من الہدہ والکرقان قرآن مجید کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور رمضان کو بڑی مناسبت حاصل ہے قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور اس کی وجہ سے رمضان خود ایک بابرکت مہینہ ہے اور قرآن کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کی برکت دھگنی ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے روزے کے علاوہ رات کو تراویہ کی نماز ادا فرمائی ہے صحابہ نے اس نماز کو بہت پسند ہی نہیں بلکہ وارفتگی دکھائی اور جو جو خبر ہوتی گئی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تراویہ کے نام سے صحابہ جمع ہوتے گئے اور بھیر ہو گئی بھیر کی وجہ سے آپ نے اس کو روکا فقہ نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کی شریح حیثت متین کی کہ تراویہ کی نماز سنت ہے لیکن معقدہ ہے سنت معقدہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی مسلمان ہیں مومن ہیں ان کے لئے تراویہ کی نماز پڑھنا ایک حد تک ضروری ہے کیونکہ سنت ہے اور سنت میں تاقیدی سنت ہے اگر کوئی شخص تراویہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا اس کے ساتھ ایک دوسری سنت اور جڑی بھی ہے وہ یہ ہے قرآن کا سننا قرآن پور قرآن کا رمضان میں ایک بار کم از کم سننا ہر مسلمان پر یہ بھی سنت معقدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ نے حضرت جبرائیل کو دور سنایا اور قرآن سناتے تھے اس لئے امت کے لئے بھی یہ سنت ضروری حد تک کی کر دی گئی تاقیدی حد تک کے سنت رکھی گئی کہ وہ اس کو رمضان میں تراویہ کے اندر پورے قرآن کو سنے تو دو سنتیں الگ الگ ہو گئی ایک سنت تراویہ کا ہے اور دوسری سنت اس میں قرآن کا سننا اب یہ قرآن سننے کے سلسلے میں اگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک تھوڑی سی وضاحت اور چاہیں گے کہ تراویہ پڑھنا سنتیں معقدہ ہے یہ بڑی حد تک ضروری ہے یہ صرف مردوں کے لئے ہے یا عورتوں کے لئے بھی ہے احکام شریح جس طرح مردوں کے لئے ہے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی ہے البتہ بعض احکام میں عورتیں مستثنہ ہو جاتی ہیں جیسے نماز کے احکام ہیں روزے بھی ہیں ممنوع ایام میں جن ایام میں ان کے لئے ناپاکی کا زمانہ ہوتا ہے اس میں نہ روزے رکھ سکتی ہیں اور نہ ہی نماز پڑھ سکتی ہیں ان کے علاوہ جو احکام ہیں عام طور پر مرد اور عورت سب شریک ہیں حج ہے روزہ رکھنا ہے اسی طرح زکاة ادا کرنا ہے اور دیگر چیزیں ہیں ہاں کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ جہاں عورتوں کا جانا فتنہ ہو جیسے ہمارے یہاں جمعہ کی نمازی دین کی نمازی اہد نبی میں اس کا رواز تھا لیکن جو جو اہد نبی سے بہت ہوا اور لوگوں نے فتنے محسوس کیے تو بات کے ادوار میں اس کو منع قرار دیا گیا لیکن دیگر حکام ہے جیسے ترابی بگر ہے جس طرح مردوں پر پرز سنت محققہ ہے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی ہے بس یہ ہے کہ عورتوں کے لئے جماعت نہیں ہے وہ گھر میں اپنے جہاں ان کا گھر ہے متعین جگہ میں جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں وہ ترابی پڑھ رہے ہیں انہاں ترابی کے بارے میں عام طور پر مسلمانوں میں ایک ذوق و شوق دیکھا جاتا ہے ان کے اندرے دلچسپی ہوتی ہے بچے بھی جاتے ہیں وہی پہ ایک بڑا طبقہ خاص طور پر نوجوانوں کا طبقہ پہ ہم بات کریں کہ ان کو رمضان کی راتوں میں دلچسپی تو ہوتی ہے کہ وہ جاگتے ہیں لیکن وہ ترابی سے دور رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ شوق تو اس لئے بھی ہے کہ رمضان مبارک مہینہ ہے اور اندر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے وہ ایمان اُبھارتا ہے اور دوسری بات ہے کہ رمضان کو اللہ نے خیر و برکات کے لئے مقرر ہی کیا متعین کیا ہے اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اس میں شیعتین بند کر دیا جاتے ہیں تو خود بخود فطری طور پر یہ جذبہ برتا ہے خیر کا اس کے لئے وہ جمع ہوتے ہیں لیکن ایک چیز ہے شیعتین کا عمل تو نہیں ہوتا لیکن خود اندر وہ لاعبالی پن کا ہونا اس لاعبالی پن ہونے کی وجہ سے شریعت سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے کمزور تعلق ہونے کی وجہ سے وہ تراوی میں اس طرح شامل نہیں ہو پاتے ہیں جس طرح شامل ہونا چاہیے اس لئے نوجوان ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں یہ تراوی ادھر ہو گئی اخیر میں چلے گئے اب پھر بھاگ گئے پھر آ گئے امام میں شربت ہے تو اس میں شامل ہو گئے وہاں پی رہے ہیں یہ سب محرومی کی چیزیں ہیں یہ اس سے دور رہنا چاہیے تراوی کو سنت سمجھ کر پوری اکسوئی کے ساتھ جس طرح بڑے ادا کرتے ہیں وہیسے نوجوانوں کو بھی اور سمجھدار بچوں کو بھی جو آقل مند بچے ہیں وہ لوگ کے قریب پہنچ رہے ہیں ان سب کو ادا کرنا چاہیے ہیں تراوی کے بارے میں ایک اہم سوال جس وقت خاص طور پر نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک عام معمول تو ہے پورے رمضان تراوی پڑھنے گا لیکن بعض لوگوں نے اس کا شورٹ کٹ نکال لیا ہے تین راتوں میں تراوی پڑھ لیتے ہیں بعض دس راتوں میں پڑھ لیتے ہیں اور بعض پندرہ میں اور اس کے بعد وہ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ تراوی ختم ہو گئے شرعن یہ کیسا ہے ابھی جیسے کہ وضاحت کی گئی کہ دو الگ الگ سنت ہیں تراوی مستق پورے رمضان سنت ہے اور پورے قرآن کا سننا الگ سنت ہے تو یہ جب پورے قرآن آپ جتنے دنوں میں ان شرع کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ سن سکتے ہیں اس کی تو گنجائش ہے ممکن ہے بعض لوگ تاجیر ہوتے ہیں یا اور کوئی کام ہوتا سفر میں جانا ہے وہ دس دن میں سننا چاہتے ہیں تو دس دن تو سن سکتے ہیں لیکن تراوی سے وہ مفر نہیں ہیں ان کو تراوی تو اخیر رمضان تک ان کو پڑھنا ہی ہے بہتر طریقہ جس میں ان شرع ہو سکے وہ یہی ہے کہ روزانہ ایک پارہ سنے تو بہتر ہے اس طرح کا اگر احتمام ہو اس میں پوری دل جمعی کے ساتھ قرآن سنا جاتا ہے مقصود بھی حاصل ہوتا ہے اور پھر جلبازی بھی نہیں ہوتی ہے عبادت عبادت لگتی ہے اور ادائیگی اتم درجم ہوتی ہے پوری پختگی اور امدگی کے ساتھ ہوتی ہے جو لوگ پھر تین دنوں میں پڑھتے ہیں دس دنوں میں پڑھتے ہیں اس کو کیا کہیں گے قرآن تو سننا ہو جائے گا تین دنوں میں دس دنوں میں لیکن وہی ہے کہ اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ جیسے کہ شبینا لوگ کرتے ہیں کہ باہر گھوم رہے ہیں ٹہل نہیں پھر اخیر میں آ کر شامل ہو جائے ہیں صرف پاری صاحب حافظ صاحب سنا رہے ہیں تو یہ قرآن کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہے ہم اس کو بہت سخت تو نہیں کر سکتے ہیں ایسے لوگ پھر بعد میں تراوی نہیں پڑھتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں تراوی ختم ہو گئی تس دنوں میں تو وہ تو ایک گناہ ان کا رہ گیا تراوی نہیں نہ پڑھنا مستقل ایک سنت کو چھوڑنا ہوا ترک سنت کا گناہ ہوگا اس کا عقاب ہوگا ایک اور مسئلہ ہونا جس کی وضاحت بہت ضروری ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ تراوی میں بہت تیز قرآن پڑھتے ہیں خاص طور پر جن جن مساجد میں کم وقت میں تراوی ہوگی ہے ان مساجد میں قرآن کی جو رفتار ہوتی ہے پڑھنے کی وہ بہت تیز ہوتی ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ جب تیز پڑھیں گے تو مخارج کی رعایت بہت مشکل سے ہوگی یا کم ہوگی شرعن اس کو کس انداز سے دیکھا جا سکتے ہیں اس سلسلے میں قرآنی ہدایت خود موجود ہے ورد تلیل قرآن ترتیل قرآن کو ترتیل سے پڑھیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے حروف کی صحیح ادائیگی ہو اور صحیح صحیح طور پر پڑھ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کی تاقید بھی کی گئی اور امتی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب اترتا تھا بساوقات آپ نے جلدی کی کہ جلدی جلدی یاد کر لیں گھبرات میں تو قرآن کی آیت اتری کہ وَلَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ اِنَّا لَيْنَا جَمْهُوَا قُرْآنَ کہ آپ زبان کو زیادہ حرکت نہ دیجئے ان آیات پر فقہانے سامنے رکھ کر گفتو کی ہے کہ ترابیہ ہوں یا کوئی بھی نماز ان کو ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ سکون و اتمنان کے ساتھ پڑھنا چاہیے ایسی جلدی کرنا جس سے کہ قرآن کا مفہوم بدل جائے آیت کا مفہوم بدل جائے یہ صحیح نہیں ہے بساوقات تیزی میں حروف کی آدائیگی غلط ڈھنگ سے ہو جاتی ہے یا تو اس سے کچھ ہو جاتا معنی بدل جاتا ہے تو بجائے اس میں ثواب کے وہ گناہ ہی ہوتا ہے اس لئے اس سے گریز بہت ہی ضروری ہے اس طریقے سے اور تین دن کی پڑھنے میں یہ ہو جاتا ہے حافظ سب بھی اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں تین دن پانچ دن میں کرتے ہیں اور اس قدر تیز پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے قرآن پڑھائیگی پڑھ کے آ رہا ہے وہ کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اس سے بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے اس لئے اس سے بچنا ضروری ہے ایک اور چیز مرد عموماً مسجدوں میں پڑھتے ہیں مسجد میں جماعت ہوتی ہے اور ایک خاص ماحول ہوتا ہے نورانی ماحول ہوتا ہے رمضان میں عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں عورتوں میں جب وقت ملا جب سہولت ہوئی پڑھ لیا جس طرح مردوں میں نظام ہے اگر جسے چند گھر ہے ایک خاندان ہے گھری میں حافظ ہے اس طرح کا ہوتا ہے عموماً تو اگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں عورتوں کی ہو تو ان کے اندر بھی ایک رغبت استعمائیت وقت پہ پڑھنے کا مساج ہوتا اس طرح کیوں نہیں ہوتا ہے یہ کرنا چاہیے جس گھر میں اگر ہیں مہارم لڑکے ہیں اور وہ ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور بیچ میں کچھ بچوں کو کھڑے کر دیا جو سمجھدار بچے ہیں اب پیشے عورتیں ہوں تو کوئی حرج نہیں اس طرح جماعت کا احتمام کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیے دو چار پانچ گھر کے عورتیں بھی جماع ہو جائیں اس سے احتمام یہ تمام بہتر ہے اور رمضان تاکہ عورت بھی صحیح ڈھنگ سے تراوی ادا کریں اور قرآن کو سنیں یہ تمام اولاہ بہتر ہے ایک اور چیز آخری چیز جب تراوی ختم ہوتی ہے تو نظرانہ یہ بڑا مختلفی موضوع رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اجرت کے دائرے میں ہے اور جائز نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جائز ہے نظرانہ ہے مطلب شریعت بار سے آپ کا تعلق دارلفتہ سے ہے اس طرح کے مسائل آتے ہوں گے ایک متدل نقطہ نظر کیا ہے اس سلسلے میں جمہور فقہ کا جو خیال ہے عام طور پر جو مفتاب قول ہے جس پر فتوہ دیا جاتا ہے اور صدیوں سے معمول رہا ہے تراوی کی اجرت جائز نہیں ہے یہ ایک واضح اور کلئر مسئلہ ہے لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے آج کے دور میں بعض حفاظ سفر کر کے دوسری جگہ میں جاتے ہیں باقاعدہ قیام کرتے ہیں وہاں رہتے ہیں اور وقت لگاتے ہیں تو بعض کے بعض کے دور کے بعض فقہانے جس سے مفتی قفائد اللہ صاحب کے فتوہ میں موجود ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعض مثل دو وقت ایک وقت نماز ان سے پڑھوا لیں تو گوئے نماز پڑھانے کی اجرت یہ سمجھی جائے گے اس طرح سے نظرانہ دے سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس بارے میں کہ بعض لوگوں نے جس سے مفتی زرولی صاحب کا بیان میں نے سنا اور انہوں نے جو بنیادے بیان کی ہے کہ اگر رمضان میں بعض حفاظ آتے ہیں اور پورا کہیں قیام کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی لئے ہیں ٹھہرے ہوئے اور ان کا پورا وقت لگ رہا ہے تو اجرت کے نام پر نہیں جب جانے حدیعہ تحائف دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح حدیعہ تحائف کی تو ہر وقت گنجائش ہے اجرت تحق کر کے عام طور پر بہت سے اپاز رکھے جاتے ہیں یا لوگ رکھتے ہیں اس کی تو واقعی گنجائش نہیں لیکن جب ہمارے ہاں انہوں نے اتنے بڑے عظیم کام میں ہماری امامت کی تو ہم جاتے وقت کپڑے تو فیتحائف ہدایت آئیں تو میں سمجھتا ہوں اگر شریعت میں یہ معمول نہیں ہے اس کے کوئی جائز ہے اس میں ایک پہلو ہے جو عام طور پر لوگ بولتے ہیں لکھتے ہیں ان عاملن وہ چیز نظر نہیں آتے جو بات کہی جاتی ہے کہ عجرت جائز نہیں لیکن جو ہمارے ہم معمول ہے کہ عجرت کا مطلب ہے کہ مزدوری تہ کرنا ابھی تو عجرت ہوگی مزدوری مزدوری کی نویت اور پھر عجرت تراویم ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے شاید باید کہیں ایسا ہو کہ پہلے سے تیہ ہو کہ ہم دس دار روپے لیں گے بیس دار روپے لیں گے پانچ دار روپے لیں گے عمول یہ ہوتا نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ پڑھائیں گے تو کچھ نکچ دیں گے تو وہ تو عجرت کی دائرے میں نہیں ہے وہ تیہ تو نہیں ہو رہا ہے ایک ذہن میں ہے توقع ہے کہ ہم پڑھائیں گے تو یہ ہم کو مل سکتا ہے اس کو پھر عجرت کی دائرے میں کیوں لاتے ہیں آپ کے سیدہ سوال کر ہی رہے ہیں اصل میں یہ ہے کہ تراویب پڑھانے کی وجہ سے یہ بدل ملنا ہے اس لئے بہت سے لوگ اس کو عجرت سے تعبیر کرتے ہیں لیکن اس کو اس سے ہٹ کر اگر یہ کہیں کہ ہماری ہیں آئے ہمارے وہ مہمان ہیں اور رکے ہیں اب جا رہے ہیں تو ہمارا اخلاقی فریضہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو توفہ تحایب دے کر یا ایسی چیز اس انداز سے رخصت کریں جو ان کے لئے تشویق کا سبب ہو بہتری ہو اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہو وہ کرتے ہیں اب اس کو عجرت کے دائرے میں لانا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے تو دائرے میں آ ہی نہیں رہا مطعیعہ نہیں کر رہا ہے یہ حدیعہ میں ہے یہ حدیعہ میں ہے ہاں حدیعہ میں ہے تو پھر اس کو عجرت کے نام پہ ایک بوجھل کیا جاتا ہے عجرت ہے اور پھر جائز نہیں ہے عجرت تو ہی ہے ترابی کی وجہ سے یہ بدلت آیا ہے تو ترابی کی وجہ سے ملنا ہے تجاربی کی وجہ سے اس کو تم اللہ یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ ایک ترابی کی مناسبت سے دے رہا ہے ترابی کی مناسبت سے یہ حدیعہ اور تحرم ہے تو یہ تو اس دائرے میں نہیں آئے گا نہیں اس دائرے میں اصل میں جو روایت ہے جس میں قرآن کے ذریعے سے کھانے اور اس کو ذریعہ بنانا مال کمانے کا اس کی جو شناعت حدیث میں آئی ہے اس سے تو خود حفاظ کرام کو چاہیے کہ وہ بچیں لیکن جہاں گئے ہیں ان کو قرآن بھی سنانا سال میں ضروری ہوتا ہے ایک دفعہ سناتے ہیں اس کا موقع حاصل کرنے کے لئے بہت تغدہ کرنے پڑتی ہے اور ہم کو تو امید ہے الحمدللہ اتعداد ہے اسے حفاظ کی ہے جو عجرت مقصود نہیں رکھتے ہیں ان کا یہ ایک محراب میں ہم قرآن سنائیں اس کے لئے زیادہ تغدہ کرتے ہیں اب اس نتیجے میں یقیناً انسان ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جائیں گے تو کچھ دیں گے حدیعہ تھائی یہ عام طور پر ہوتا ہے جلسے جلوس میں بھی علماء جاتے ہیں تو ان کو بھی امید ہوتی کہ ہم کو حدیعہ تھائی ملتے ہیں اس کو بھی کیا بدل کہا جائے گا بدل اس کو نہیں کہا جائے گا حدیعہ ہی کہا جائے تو مظاہر آپ کی راہ یہ ہے کہ اگر متین نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے متین نہ ہو اور خوش دلی سے لوگ جاتے ہیں تو یہ گنجائش ہے اس کی حدیعہ کے انداز میں دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں بہت شکریہ جزاکاللہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام مسائل رمضان اور اس وقت میرے ساتھ موجود تھے مفتی محمد زفر عالم ندوی صاحب آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آئے تو ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے یہ دینی پیغام ہے اس میں آپ ہمارا تعاون کیجئے بہت بہت شکریہ جزاکاللہ